اسلام علیکم دوستوں کل سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ٹوپی پہناوا شخص آگے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پولیس والے چل رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ سلفی لینے کے لیے تڑپ رہی ہے راستے صاف کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے پیچھے چل رہی ہیں اور یہی نہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک یومن چین بھی بنائی جا رہی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں چل رہے ہیں تمام کے تمام لوگ ایک چین بنا رہے ہیں آخر کون ہے یہ نوجوان جن کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایک پولیس کی گاڑیاں آگے چل رہی ہیں تو دو پولیس والے پیچھے پیدل چل رہے ہیں نہ ہی ان کو بارش روک پا رہی ہے نہ ہی ان کو سہلاب روک پا رہا ہے پھر بھی یہ چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگلے سال جب حج کا موقع آئے گا یہ پیدل مکہ پہنچ کر حج کا فریضہ ادا کریں گے اور مدینہ پہنچ کر ہمارے پیارے آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں گے پچھلے اٹھالیس دن سے یہ لگاتار چل رہے ہیں کیرالہ سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ابھی تک یہ گجرات پہنچ چکے ہیں لیکن کافی سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے دشمن بھی بن چکے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سمندر کا راستہ کیسے پار کرے گا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے گا ہمارے کافی سارے نوجوان اسکول کے وقت اسکول تو اٹینڈ نہیں کرتے پڑتے نہیں کلاسمنٹ ٹیچر کو ستاتے اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کا میپ ہی نہیں دیکھا اور جب کالیج پہنچے تو آوارہ لڑکوں کے ساتھ سگریٹہ پینہ اور شوخہ میں پڑے رہے اسی وجہ سے ان لوگوں کو دنیا کا میپ ہی نہیں معلوم سعودی عرب تیر کر نہیں بلکر چل کر بھی جا سکتے آج ہم آپ کو میپ بتائیں گے کس طرح سے یہ جانے والے ہیں کیرالہ کے ملہ پورم سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا یہ ممبئی جائیں گے ممبئی سے گجرات جائیں گے گجرات سے راجستان جائیں گے راجستان سے پاکستان پاکستان کرتے ہیں یہ افغان افغانستان بھی جائیں گے افغانستان سے ہوتے ہوئے یہ ایران پہنچیں گے ایران ختم ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا راجستانی علاقہ ایراخ کا لگے گا اس کے بعد میں یہ قویت پہنچیں گے اور سعودی عربیہ میں ان کی انٹری ہو جائے گی نشت کا علاقہ لگے گا اس کے بعد میں یہ حجاز مقدس پہنچیں گے مکہ مکرمہ پہنچیں گے جملہ 8640 کلومیٹر یہ پیدل چل کر جانے والے ہیں جو لوگ اسکول کو بنک مارے وہ لوگ یہ میپ کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمج میں آ جائے کس طرح سے یہ چل کر جانے والے ہیں حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد یہ مکہ سے مدینہ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے شاہیب کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں تمام لوگ ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ پھول دے رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آخا سے ہمارا سلام کہنا رات کے وقت جس ہوتل کے سامنے یہ رکے تھے اس کے سامنے لوگ ج محران ہو جائیں گے مہاراسترگی پولیس والوں نے انہیں رکایا اور اس کے بعد میں کیا کہا ان سے آپ خود ہی سنیے مہاراسترگی پولیس والوں نے ان کے لیے پہستان کے لیے زندگی پہستان کے لیے اور 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 ساژی آردک mom�ہ پوریس پہستان کے لیے ہوگا ہے ہماراسترگی پکستان کے لیے اور سلام پہستان کے لیے اور سلام پہستان کے لیے آخر پر دیکھنے ہماری قوم کے کچھ لوگ ان کے اوپر تانی کس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی شٹ پہن کر نہیں جانا چاہیے تو وہی دوسری جانب کچھ لوگ درگا کا نام لکھر کہہ رہے ہیں کہ یہ درگا چلے جا ساتھ حج کا سواب ملے گا لیکن شاید بھے کا کہنا ہے کہ وہ پیدل اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ تاکہ ان کو ایک ایک خدم کی نیکی مل سکے پچھلے زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا پھر اونٹوں کے اوپر ہی جایا کرتے تھے لیکن ہمارے ٹک ٹاک کے اوپر مجرہ کرنے والے نوجوان اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے اب ٹک ٹاک کا نام لیتی ہے آ کر کچھ لوگ بولتے بھائی ٹک ٹاک تو بین ہو گیا نا ہو بے ریلز چل رہا وہ بھی معلوم ہے ہمارے کو لیکن تمہاری جو خصلت ہے وہ ٹک ٹاکر جیسی بن چکی ہے اسی وجہ سے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے اور وہ تمام پولیس والے جو ہمارے بھائی کی پروٹیکشن کے لیے چل رہے ہیں ہم ان کو تہے دل سے سلام کرتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوانوں میں انہوں نے دوبارہ اسلام کا جذبہ دال دیا ہے تو آپ لوگ ان کیا رہے سے مطالق کمنٹ کر کے اپنی راہے ضرور دیجئے